السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید لاتداد رودو سلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جی عزیز دوستو ایک دفعہ پھر رب تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانے سے مدد فرماتا ہے اور پھر آپ لوگوں کے لیے جس مشن کا آغاز کیا ہوا ہے کہ آپ کو تعدہ ترین اپ ڈیٹس فرام کروں تو وہ کہیں نہ کہیں سے محصول ہوتی ہیں کل جیسے ہی پہلی گاڑی گزری ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ دی اور آج جیسے ہی بابوسر ٹاپ اپن ہوا تو اب ہمیں جو ویڈیو محصول ہوئی ہیں اس میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بابوسر ٹاپ پر ہلکی برہباری بھی ہوئی اور یہ بابوسر ٹاپ کے مناظر ہیں کہ وہاں سے ہم اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ بابوسر ٹاپ پر آج کیا کچھ حالاتے لوگ کتنی تعداد میں وہاں پر پہنچے راستے کھل چکی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں لوگ خوشی کا ہزار کر رہے ہیں جو ٹوروس وہاں پر موجود تھے وہاں پر پہنچ چکے ہیں یہ ساری اپ ڈیٹس ہوں گی آج کی ویڈیو میں اور میں سپیشل تھینکس ادا کرتا ہوں اس کے لیے مون ریسٹوڈنٹ بیسر والوں کا فیروز بھائی ہاریو سندین صاحب ارشد صاحب اور سپیشل یاسر بھائی کا جنہوں نے سپیشل ارینجمنٹس کی اور ہم تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہیں اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ بابوسر ٹاپ چھوٹی گاڑیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے اور اس پہ آپ جا سکیں گے بابوسر ٹاپ کو جا کر دیکھ سکیں گے اور بابوسر ٹاپ کے راستے سے آپ ہونزہ سکردو گلگت جا سکیں گے یہ میں آپ کو افیشلی اس وقت بریکنگ نیوز دے رہا ہوں سب سے اہم بات تھوڑی سی آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی گاڑیاں گزر سکیں گی مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل اٹھوکیشن کا بٹن آر کار لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کو محصول ہوتا رہے اور آپ انہی ویڈیوز اور انہی معلومات کی روشنی میں پھر اپنا ٹورس پلان کریں ساست ابھی میں آپ کو دو چیزیں اور بھی بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ بابوسر ٹاپ آتے ہیں تو سب سے بڑا سوال ایک اور بھی ہوتا ہے کہ مون ریسٹورنٹ جنسا بیسر کے مقام پہ ہے ایک کھانے کی اچھی جگہ ہے جہاں پر آپ جا کے تھکے وارے آتے ہیں تو پھر آپ کے قیام کرتے ہیں وہ کھل ہے یا نہیں کھل ہے اس کی اپ ڈیٹ آپ دیکھ لیں سن لیں اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں کہ کون سی گھڑی جا سکے گی اور کون سی نہیں جا سکے ساتھ جڑے رہیں جی یہ مون ریسٹورنٹ بیسر اور یہ کھل چکا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چائے پانی دے کے چیزیں مر رہی ہیں جی دوستو مون ریسٹورنٹ بیسر کھل چکا ہے اور جو دوست انظار میں ہے کہ اگر ہم کس ایٹ پر جاتے ہیں تو راستے میں میں کھانے پینے کے لیے یا اٹریس ٹرے کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی تو یہ بلکل اپن ہو چکا ہے اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کھانا بھی کھا رہے ہیں چائے بھی پی رہے ہیں ہم نے بھی یہاں رکھنا ہے چائے پینی ہے اس کے بعد پھر آ کے جائیں گے اور اگر جو دوست بھی آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ سکتا پان ہو چکا ہے اور حاجی حسن دین صاحب کا جو کہ اس کے آنر ہے ان سے میری بات جی پیچھے وہ تو بھی نہیں آئے ہیں لیکن آمیر نے گفت کریں گے یہ ویڈیو کہ ان سے ملاقات نہیں ہے اس کی ان کے بیٹریں آتے موجود ہیں اور ان کی بھی ہم اچھی سی چائے پییں گے اور پھر یہاں سے لکھ لیں گے باقی بھی آپ کو راستے کے دکھاتے میں آ رہے ہیں بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا اور بابوسر ٹاپ کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے چار سے پانچ دن میں کھلنے کی پوری امید ہے لیکن یہ میں گھر واپس جاؤں گا اور پھر اپ ڈیٹ ڈھوں گا کہ دوسری سائٹ سے چلاس سے بہت سا ٹاپ تک کہاں تک روڈ کھلی ہے کیونکہ آج کی جو برک تس پہلا یہ کافی تیز ہے ہم آگے گئے تھے آگے برک بہت زیادہ تیز ہے تو اب بھی امکان ہے کہ شاید یہ ایک سے دو دن کام رک جائے کیونکہ جب ہم آگے تھے مشینے لگی تھی جیسی برک تیز ہوئی ہے تو مشینے واپس آگئی تھی اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ واپس کام کام شروع کریں گے موسم پر ڈیپینڈ کرتا ہے موسم نے ساتھ گیا تو تین سے چار دن اگر نہ دیا تو ہو سکتا ہے پھر یہ چار سے پانچ جون تک چلی جائے بات لیکن ہمارے ساتھ نیکٹڈ رہیے گا انشاءاللہ آپ کو تارہ ترین اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی تو ابھی ہم نے چاہے پینی ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے نگل دیا چلے جی یہ تو مون بیسل کے آپ کو انظارے کر آ رہے ہیں کہ جہاں پر یہ چرپائیاں بھی لگی ہیں مون بابوسوٹ ٹاپ سے جب آ کے تھکا آ رہا تھا تو دراصلہ بارال جی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو کوئی پرابرم ہو تو مون ریسٹورنٹ کی یہ روایت رہی ہے کہ یہ ٹورس کے لیے دن رات آزر ہوتے ہیں اور کسی بھی پریشانی کی صورت میں آپ ان سے کنٹرائٹ کر سکتے ہیں گاڑی خراب ہو جاتی ہے کوئی لینڈ سلائڈ ہو جاتی ہے تو آپ ان سے رابطہ کریں انشاءاللہ یہ آپ کو آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کہ آپ صدیوں یاد رکھیں گے کہ آپ ارتائی اسپیٹرلائز قسم کے لوگ ہیں آجیس اندین صاحب ان کے سارے بھائی محبت کرنے والے لوگ ہیں اور بابوسوٹ ٹاپ کھولنے میں ان کے لیے بڑا کردار کرتے رہتے ہیں ہمیشہ آج بھی وہ صبح سے یہاں وجود تھے اور اپنا سٹاپ بھی ساتھ لگائی رکھا ہے اور ممکن بنایا ہے کہ یہ اسمام لوگ مرسیکلوں پہ گاڑیوں پہ یہاں پر پہنچ سکیں اور یہ انجائے کر سکیں یہ آج کے ساتھ جون کے دوزار تیس کے تدہ ترین اپلیٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اب جو ایک اہم سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب ایک تو بابوسوٹ ٹاپ پر شام مغرب کے بعد یعنی کہ آپ کو چار بجے کے بعد جانے نہیں دیا جائے گا فیلال کیونکہ آگے روڈ کی سچویشن ایسی ہے برباری لگل ہو رہی ہے اور کسی وقت بھی کوئی بھی لینڈ سلائٹ ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے اور دوسرا ابھی تک کوسٹر وغیرہ دو سے تین دن تک نہیں جا سکیں گی کیونکہ جو راستہ ہے وہ تنگ ہے اور ابھی تک گھاڑیاں چھوٹی جا سکتی ہیں بڑی کوسٹروں کا جانا ابھی تک مشکل ہے تو یہ تعدہ ترین اپڈیٹ تھی